جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے حملے برقرار ہیں نشتر اسپتال ملتان میں چھے نئے مریض ڈینگی کے شبے میں داخل ہو گئے ہیں آئیسولیشن وارڈ میں چوبیس مریض زیر علاج ہیں نشتر ہسپتال میں ڈینگی بخواہ شدت اختیار کر گیا مریضوں کی تعداد میں دن بعد نظافہ ہو رہا ہے نشتر ہسپتال میں ڈینگی کا شکار مریضوں کی تعداد چھبیس ہو گئی جبکہ نئے داخل ہونے والے چھے مریضوں کی ٹیسٹ رپورٹس آنا باقی ہیں نشتر ہسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں زیر علاج تین مریضوں کی رپورٹس نیگٹیو آئی ہیں جبکہ آٹھ مریضوں کو سیجاب ہونے پر ڈسٹراج کر دیا گیا ہے ترجمہ نشتر ہسپتال کے مطابق روان سیزن میں ڈینگی کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد چھاسی ہو گئی ہے زیادہ تر مریض لاہور اسلام آباد اور کراچی سے اس مرز کا شکار ہو کر نشتر ہسپتال پہنچے ہیں کیمرمن مہماریزوان کے ساتھ بلال نیازی ملتان جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے تابر توڑ حملے بہاولپور وکٹوری اسپتال میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چھے مریضوں میں ڈینگی وارث کی تصدیق ہو گئی بہاولنگر میں ڈینگی کے شکار دو نئے مریض ڈسٹراج اسپتال میں داخل ہیں مظفر گھڑ کے ڈسٹر گھڑ کوارٹ اسپتال میں ایک ہفتے میں سترہ مریضوں کی ریپورٹ مصبت آئی ہنکہ شیخ زیادہ اسپتال میں ڈینگی کے شبے میں مزید پانچ مریض لائے گئے پانچوں مریضوں کو آئیسولیشن وارڈ میں داخل کر کے بلڈ نمونے لیبارٹی بچوا دیے گئے مجتبہ بار آفراد کی ریپورٹ میں کسی بھی مریض میں ڈینگی وخار کی تصدیق نہیں ہوئی جبکہ روانسال شیخ زیادہ اسپتال میں ڈینگی کی تصدیق میں ایک کی مریض لائے گئے جن میں سے بیس مریضوں کو صحتیاب ہونے کے بعد ڈسٹراج کر دیا گیا اسپتال انتظامے کا مطابق ڈینگی کے شبے میں آسولیشن وارڈ میں داخل پانچوں مجتبہ آفراد کی ریپورٹ سامنے آنے کے بعد مزید صحت کی سہولیات پرام کی جائیں گے مظفر گھڑ میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں حسابہ ہوا ہے اسپتال ذرائقہ کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 65 افراد کو ڈینگی وارس کے شبے میں اسپتال لائے گیا جن میں 17 افراد کی ریپورٹس مصبتانے پر انہیں ڈینگی وارڈ منتقل کر دیا گیا دوسری جانی میں ایم ایس ڈاکٹر مہر اقبال کا کہنا ہے کہ اسپتال میں داخل تمام مریض دوسرے شہروں سے آئے ہیں مریضوں کا تعلق مظفر گھڑ سے ہے مگر وہ دوسرے شہروں میں کام کرتے ہیں ڈینگی کے بڑھتے خطرے کے پیشنیزر ایک اور ڈینگی وارڈ کان کر دیا گیا ہے بہابل نگر میں ڈینگی کے شکار دو نئے مریض اور ڈیسٹک اسپتال داخل ہوئے ہیں متاثرہ مریضوں کی تعداد 19 جبکہ دونوں نئے مریضوں میں ڈینگی کے وارس کی بخائطہ تصدیق بھی ہو گئی ڈیسٹک اسپتال میں ڈینگی کے دو نئے مریضوں میں بائیس سالہ محمد اشرف ڈونگا بونگا کا رہاشی ہے اور سولہ سالہ محمد ممتاز کا تعلق تھانا دخت محل کے علاقے سے ہے دونوں مریضوں میں ڈینگی کے وارس کی تصدیق ہو گئی ہے جبکہ دلے پھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 19 تک پہنچ گئی ہے اور بہابل وکٹوریا اسپتال میں مزید 6 مریضوں میں ڈینگی وارس کی تصدیق ہو گئی ہے متاثرہ مریضوں کی تعداد 183 ہو گئی وکٹوریا اسپتال کے ڈینگی سینٹر میں زلی علاج مریضوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے جبکہ ڈینگی سے متاثر ہونے والے مریضوں کے مجموعی تعداد 183 تک پہنچ گئی ہیں بات کریں گے احتجاج کی ٹیچنگ اسپتالوں کی نجکاری نامنظور نامنظور ٹیچنگ اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف نشتر اسپتال مولتان کے ڈاکٹروں کے ہر تان تیسے روز بھی مرکران رہی آؤٹڈور وارڈ آپریشن تھیٹر سمیت دیگر ڈپارٹمنٹ میں کام بند کر دیا کیا علاج مولجہ کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لئے بنایا گیا ایم ٹی آئی ایکٹ ہی مریضوں کے لئے وبالے جان بن گیا مریض بچارے جائیں تو جائیں کہاں ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف مسیحوں نے آج تیسرے روز بھی ہر تال کی نشتر ہسپتال کے آؤٹڈور آپریشن تھیٹر سمیت دیگر ڈپارٹمنٹ میں کام بند ہونے سے دو دراز سے آئے مریضوں کو علاج مولجہ کی سہولت نہ مل سکی پی پی کے مریض ضلیل ہو رہے ہیں پنجاب کے مریض ضلیل ہو رہے ہیں لیکن حکومت کے کان پر جہوں تک نہیں رینگری انہوں نے کوئی ہم سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے ایم ٹی آئی کے کوئی بات کرنے کی ہم سے کوشش نہیں کی ہم ہمارا مطالبہ سیدھا ہے ہم ایم ٹی آئی کی آخری حد تک ایم ٹی آئی کی خلاف لڑیں گے جب تک حکومت ڈیالوگ پہ نہیں آئے گی اس وقت تک ڈیفنیٹ کوئی مذاکرات کا سلسلہ نہیں ہوگا کیونکہ ڈیالوگ مذاکرات حکومت کی جانب سے ہونے ہیں ہماری طرف سے تو فرفری سے لے کے آج تک ہم ڈیالوگ کی بات کرتے آ رہے ہیں ڈیالوگ نہیں ہوا تو آج ہم سڑکوں پہ ہیں احتجاجی ڈاکٹرز نے ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف شدید نعرے بازی کی پی ایم اے وائی ڈی اے اور پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن کا کہنا تھا کہ حکومت نے مطالبات نہ مانے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کے رہنماؤں نے کہا کہ اگر ایم ٹی آئی ایکٹ کو اسمبلی سے ملزور کرانے کی کوشش کی گئی تو حسبتالوں میں انڈور سربسز بھی موطل کر دیں گے احتجاج میں وائی ڈی اے پی ایم اے اور پیرامیڈکس تنظیموں کے اہتدار شریک ہوئے کیامرامین مجاہد سلطان کے ساتھ بلال نیازی ملتان ملتان میں ٹیچنگ اسپتالوں کے نجکاری کے خلاف جاری ہرتال میں غریب مریض پسکائے ادھار پیسے لے کر کرایا خرچ کر کے آنے والے مریض علاج نہ ملنے پر حکومت اور ڈاکٹرز کو کوشنے لگے کسی کو انسولین نہ ملی اور کوئی دوائی سے محروم رہ گیا ریپورٹ کریں گے وقار گھومن انڈ ہیلتھ آلائنس کی ارتعال تیس سے روز میں داہل ہو گئی اوپیڈی بند ہونے سے جنوبی پنجاب کے ہزاروں مریض حضرتالوں میں خوار ہو رہے ہیں جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے نشتر حضرتال میں گزشتا تین روز کے دوران تقریبا بیس ہزار مریضوں کا علاج و معالجہ متاثر ہوا ہے انتہائی قسم پرسی کا شکار مریض دوائی اور علاج کے لیے رول رہے ہیں ان مریضوں میں بیشتر کی حالت ایسی ہے جن کے پاس وافسی تک کرایا نہیں ان کا کہنا ہے کہ دہاری چھوڑی ادار پیسے لیے مگر حضرتال میں آ کر پھر علاج نہ ملے تو بندہ کہاں جائے حضرتالوں میں آنے والے ان مریضوں کی صورتحال انتہائی قابل رحم نظر آتی ہے حکومت اور ڈاکٹروں کی اس لڑائی میں ان غریب مریضوں کا کیا قصور ہے اس سوال کا جواب کسی کو تو دینا ہوگا کیمرمن مجاہی سلطان کے ساتھ مکار گومن ملتان دوسری جانر بہمیہ خان میں بھی ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج آؤٹڈور میں کام بند کر دیا گیا مزید ایک یاسم صدیق کی ریپورٹ میں ینگ ڈاکٹرز نے شیخزید ہسپتال میں ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف آؤٹڈور بند کیا دوسریں اکڑوں مریض علاج کے لیے مسیحہ کی تلاش کرتے رہے دور دراز سے آنے والے مریض چیک اپ کروائے بغیر ہی گھروں کو واپس لوٹ گئے مریضوں کا کہنا تھا کہ وہ پرائیویٹ مہنگا علاج نہیں کروا سکتے دوسانہ علاج کے لیے شیخزید ہسپتال آتے ہیں مگر ہرتال کا کہہ کر واپس بیگ دیا جاتا ہے وہ علاج کے لیے کہاں جائیں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ایم ٹی آئی ایکٹ کو واپس نہ لینے پر ہسپتالوں کے تمام وارڈز میں کام بند کرنے کا بھی اندیہ دیا جا چکا ہے کیمرمین انور سحیل کے ساتھ آسین صدیق روحی رہیم یار خان مولتان میر سپیکر صوبائی اسمبلی چودری پرویز الہی سے ڈاکٹرز اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے وفت کی ملاقات ہوئی وفت نے اپنے مطالبات پرویز الہی کو پیش کر دیئے چودری پرویز الہی نے کہا کہ روزگار دینے کے حامی ہیں چھیننے کے نہیں لہٰذا ہر دال ختم کی جائے پرزاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے وفت نے چیرمن سٹیننگ کمیٹی ہیلتھ ڈاکٹر محمد عزل کی سربراہی میں ان کے رہائشگاہ پر ملاقات کی وفت میں جی ایچے پی ایم اے وائی ڈی اے وائی این اے پیرامیڈکل سٹاف اور نرسنگ سٹاف کے نمائندگان شامل تھے وفت نے سپیکر پرزاب اسمبلی کو اپنے تین مطالبات پیش کیے بورڈ آف گورنر میں تبدیلی کر کے اہل افراد کو شامل کیا جائے ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاف مستقل ملاسمت رول کے مطابق دی جائے اور ہسپتالوں میں پراویٹ ٹریکٹس کرنے سے قبل بیٹ کمرے اور سٹاف پر اہم کیا جائے سپیکر بنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا کہ ہم روزگار دینے کے حامی ہیں چھیننے کے نہیں انہوں نے وفت کو یقین دلائے کہ ان کے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں گے چودری پرویز الہی نے مزید کہا کہ شہواز شریف نے ہسپتالوں کا بیڑا غرق کر دیا پچیس لاکھ گھر سولہ لاکھ میں لودھرہ کے چک نمبر سو میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا افتتاح کر دیا کیا طیب سیف کی جیپورٹ نیا پاکستان کے چک نمبر سو میں وزیراعظم نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا افتتاح کر دیا کیا افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر جیل خانہ چات زوار حسین اور صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے شرکت کی محمود رشید کا کہنا تھا کہ سکیم کے لیے ایک ہزار سے زائد درخواستیں محصول ہوئیں دسمبر تک دو ہزار گھر بنانے کا کام شروع کر دیا جائے گا اگلے مہینے نومبر میں دس بڑے شہروں میں انکلوڈنگ لاہور فیصلہ باد سیالکوٹ سرگودہ جیلم چنیوٹ ٹوپا اور بکر ان شہروں کے اندر یہ سکیمیں شروع کرنے جا رہے ہیں سائٹس کا ہم نے چناؤ کر لیا ہے اور باقی لیگل فارمالٹیز جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں جہانگیر ترین نے قرآن دازی کے عمل میں حصہ لیا اور مکان الارٹ ہونے پر شہریوں کو مبارک بات دی میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ لودران کا اسپتال جیسے ہی مکمل اور سٹاف بھرتی ہوگا تو کام شروع کر دے گا دھرنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا خیال کرنا چاہیے مولانا صرف اپنا خیال رکھ رہے ہیں نون لیگ مولانا کا ساتھ دینے پر تقسیم ہے ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر جتنا کام عمران خان نے کیا کسی نے نہیں کیا جنوبی بنجاب کا سیکیٹریٹ کہیں بھی بنے انہیں کوئی ایشو نہیں پولیس ریفارمز پر عمران خان کی سربراہی میں کام ہو رہا ہے سپیڈو بسز کی منصوری ہو گئی ہے بہت جلد چلنا بھی شروع ہو جائیں گی کیمرمن اسمان نواز کے ہمراہ طیب صیف روحی بہاولپور ایک کے بعد ایک منصوبے کا افتتا غربت اور غزائی قلت مٹانے کامیشن بہاولپور میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین نے مرگی پال سکیم کا آغاز کر دیا پہلے مرحلے میں ایک ہزار لوگوں میں پانچ مرگیاں اور ایک مرگے کا سیٹ تقسیم کیا گیا دو تھا میں وزیراعظم مرگی پال سکیم کے دہت ایک ہزار ریجسٹرڈ افراد کو مرگیوں کے یونٹ تقسیم کیا گئے ایک یونٹ میں پانچ مرگیاں اور ایک مرگا شامل ہے تقریب میں جہانگیر ترین سبائی وزیر حسنین بہادر درشک سیکرٹی لائف سٹاک ڈاکٹر نبیل اور دیگر نے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ شفاف طریقے سے مرگیاں تقسیم کی جا رہی ہیں جہاں سے زیادہ درخواستیں آئیں گی وہاں پر مرگیاں پہلے تقسیم کریں گے جہاں پہ بھی درخواست کزاروں کی تعداد ہمارے پاس سیٹ سے زیادہ ہے وہاں پہ پبلک بیلٹ کے ذریعے ان لوگوں کا نام ڈرا کرتے ہیں اور ان کو سبسیڈی پہ یہ سیٹ دوسری جانب سبائی وزیر حسنین بہادر درشک کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری لائف سٹاک اور محکمہ زراد کی وجہ سے آ سکتی ہے وزیراعظم کی مرگی اور بچھڑا بال سکیم کا سیاسی مخالفین نے بہت مزاک اڑایا لیکن یہ ہماری قوم کے لیے بہت ضروری ہے جہاں کی ترین کا کہنا تھا کہ لودھران کی عوام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں ان کا پہلا نمبر ہے مینے شفیق ارائین کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کے برے حالات ہیں جہاں گیر ترین سنتکار کے ساتھ ساتھ کاشتکار بھی ہیں ہمارے علاقے کو آفز زدہ قرار دیا جائے قرض موخر کیے جائیں ہاتھ کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ کسان کا پاس زیادہ اوکا سکیں کیمرمین اسمان نواز کے حمراہ طیب صیف روحی بہاول پور بینک اسلامی کے پریزیڈنٹ سید آمیر علی کی طرف سے رمادہ ہوتیل میں اشائیہ دیا گیا جنوبی پنجاب کے معروف سنتکاروں اور کاروباری شخصیات نے خصوصاً شرکت کی ریپورٹ کریں گے محمد مقصود بینک اسلامی کے پریزیڈنٹ سید آمیر علی کی طرف سے رمادہ ہوتیل میں اشائیہ دیا گیا جس میں جنوبی پنجاب کے معروف سنتکار اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی ریزیڈنٹ اسلامیک بینک سید آمیر علی نے روحی کو بتایا کہ اسلامیک بینکنگ کا پاکستان میں بہت پوٹینچل ہے کیونکہ چورانویں فیصد آبادی مسلمان ہے اس وقت اسلامیک بینکنگ کا پرسنٹیج پندرہ فیصد ہے پوٹینچل کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پندرہ فیصد سے پچانویں فیصد تک جانے کی گنجائش موجود ہے اسلامیک بینکنگ کا جو پوٹینچل ہے پاکستان میں وہ بے انتہا ہے اس کا بڑا آسانی سے اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چورانویں فیصد آبادی جو ہے پاکستان کی وہ مسلمان ہیں اب اسلامیک بینکنگ کا اس وقت جو شیر ہے وہ تقریباً پندرہ پرسنٹ ہے جو پچھلے تقریباً سولہ سترہ سالوں میں بڑھ کے یہاں پہنچا ہے پریزیڈنٹ اسلامیک بینک سید آمیر علی کا مزید کہنا تھا کہ اسلامیک بینکنگ دو ہزار دو میں شروع ہوئی سترہ سالوں میں شیر بڑھ کر پندرہ فیصد تک پہنچ گیا ہے تقریباً ایک فیصد سے کم ہر سال گروت ہو رہی ہے دو ہزار دو میں اسلامیک بینکنگ پاکستان میں شروع ہوئی دو ہزار انیس تک اگر ہم آتے ہیں تقریباً سترہ سال سترہ سال میں زیرو سے مارکٹ شیر بڑھ کے تقریباً پندرہ پرسنٹ تک پہنچ گیا عشائیہ میں ڈریکٹر شریف سالونٹ پلانٹ چودری امان اللہ ڈریکٹر برادرز دال فیکٹری خواجہ امیر حمزہ ڈریکٹر آئی ایچ ملک شویب اور ملک اویس محمود گروپ کے خواجہ محمد اقبال خواجہ محمد انیس پاک نیشنل ڈسٹیبیوشن کے خواجہ صلاح الدین ڈریکٹر گلف انجینرنگ نعیم باجوا ایم ڈی کے ایم فارماسٹیکل خالد نعیم سی ای او لکی رائف مل ناصر حمید چودری چودری کارپوریشن جہانزیب سی ای او حسن کارپوریشن محمد امران مالک حمزہ سی این جی محمد اسلم سی ای او رحیم کارٹن زیا شیخ گلوبل کمپنی کے مالک سبغت اللہ نیازی معروف کاروبار شخصیت خواجہ جلال الدین رومی اور ایم پی اے جوید اقبال انساری سمیت شہر کی اہم شخصیات نے شرکت کی کیمرمن زہی جمال کے ساتھ محمد مقصود ملتان قلعہ کوہنا قاسم باغ میں جاری آل پاکستان ملک صلاح الدین ڈوگر فوٹبال چیمپنشپ میں ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک بھی گراؤن میں اتر گئے مزید جان لیتے ہیں وسیم شہزاد سے وسیم شہزاد کہی گا کمیشنر آمیر خٹک بھی میدان میں اتر گئے تیترہ آل پاکستان صلاح الدین ٹورنمنٹ جو ہے وہ قلعہ کونہ قاسم باغ سٹیڈیم میں جاری ہے جس میں ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک جو ہے وہ بھی کھیل رہے ہیں اس وقت ہمارے امرہ موجود ہیں سر بتائیں صرف دیکھتے ہیں آج کھیلنے کا اتفاق ہو رہا ہے کیا کہیں گے دس سال کے بعد میں فوٹبال کہل رہا ہوں اور یہ میں نے کل اپنی ٹیم کے ساتھ ملتان کے پلیئرز کے دارے کمیٹمنٹ کی تھی ان کی جو کل کمیٹمنٹ کو دیکھ کے ان کی پرفارمنس کو دیکھ کے ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ میں جیت گئے ملتان کی طرف سے تو میں ان کے ساتھ گراؤنڈ میں پرسپیڈ کروں گا اور ابھی پہلا ہاف ہو گیا ہے بہت اچھا لگا ہے بہت عصے کے بعد گیم کہل رہوں فوٹبال انشاءاللہ باقی بھی جتنی گیمز میں کل سکتا ہوں میری خواہش یہ ہے کہ ملتان کے گراؤنڈز آباد ہو ملتان کے نوجوان باہر نکلیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ اور فیس بوک اور ٹویٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں گراؤنڈز کو آباد کریں اور دیفنیٹلی جب ملتان کے گراؤنڈز آباد ہوں گے تو ہمارا اسپتال بیگان ہوں گے یہی ہمارا موٹو ہے ترکیاتی اسکیموں کی ڈی جی خان میں سڑکوں اور سیور سسٹم کی سنی کئی مزید دیکھئے اس ریپورٹ میں ایسی وکاس شید کی زیرہ صدار ڈیویجنل ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں نو ترکیاتی منصوبوں کی مشروط منظوری دی گئی منصوبوں پر چھہتر کروڑ اٹھانوے لاکھ تیس ہزار روپے خرج کے جائیں گے فورٹ منڈروں میں سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کے منصوبے پر سات کروڑ بارہ لاکھ انڈس ہائیوے اڈڈس لیمہ باتا کوٹلا مغلہ جامپور کی تعمیر پر سات کروڑ تہتیر جامپور کے کاہ سلطان میں وارٹر سپلائی سکیم پر چھے کروڑ بستی شیخہ کے مختلف ترکیاتی منصوبوں کے لیے نو کروڑ نینانوے لاکھ دو جان شہر میں وارٹر سپلائی لائن کی بحالی پر آٹھ کروڑ جبکہ گورنمنٹ گلز ڈگری کالج کے اپگریڈیشن کے لیے گیارہ کروڑ سنتالیس لاکھ روپے خرج کیے جائیں گے ڈی سی وکاس شید نے کہا کہ ترکیاتی منصوبوں میں گیر سروری تاخیر برداشت کی جائے گی اور نہ ہی میار پر سمجھوتا ہوگا سہر سہولیات کی بات کر لیتے ہیں وکٹوریا اسپتال بھاولپور کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت نے آئی سی ایو کے لیے دس نئے وینٹی لیٹر کی منظوری دے دی پنجاب حکومت نے وکٹوریا ہسپتال بھاولپور میں نئے قائم ہونے والے آئی سی ایو کے لیے دس وینٹی لیٹرز فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے ایم ایس وکٹوریا ہسپتال کا کہنا تھا کہ نئے وینٹی لیٹرز سے آئی سی ایو مکمل فنکشنل ہو جائے گا ہم نے کچھ اپنے ریسورسے سے اور گورنمنٹ کی ہیلپ سے ہم نے اب پورے کا پورا آئی سی ایو فنکشنل کر دیا ہے اور ان دس آئی سی ایو آنے کے بعد وینٹی لیٹر آنے کے بعد ہمارے تیس کے تیس بیٹ کا وینٹی لیٹر فنکشنل ہو جائے گا جس کے اندر بہتر سہولتیں مجسر ہوں گی یہاں کے لوگوں کے لیے پولیو فری پاکستان کی بات کر لیتے ہیں پولیو کا مکمل خاتمہ ایک قومی فریضہ بہاولپور میں پولیو کے خلاف خصوصی مہم کا تیسرہ روز ڈسٹرک وارڈینیٹر پریونٹیم پروگرام ڈاکٹر زاکر علی کہتے ہیں چارہوزہ مہم کا ذران 93 ہزارہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے چاہیں گے بہاولپور میں سنڈش کے پانی سے پولیو وائرس ملنے کے بعد سے ڈسٹرک ہیلتھ ادھورٹی کی جانب سے چار روزہ پولیو کی خصوصی مہم شروع کی گئی مہم ان سولہ یونین کونسلز میں شروع کی گئی ہے جن کا سیویج، ٹبا بدر، شیر اور لالباگ کی طرف آتا ہے جہاں سے وائرس ملا ہے ڈسٹرک کواڈینیٹر پریونٹیو پروگرام ڈاکٹر زاکر علی کا کہنا تھا کہ مہم یہ دوران 93 ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے پہلے دو روز کے دوران پچیس والدین نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا پولیو کے خلاف چار روزہ خصوصی مہم کے پہلے دو دنوں کے دوران ساٹھ ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں کیمرمن سوہیب مقصود کے ساتھ اتر لشاری بہاول پور چلان بھی اور مار دھار بھی ملتان کے حسین اگاہی بزار میں ایک ہزار روپے کا چلان کرنے پر رکشہ ڈرائیور کا احتجاج حسین اگاہی بزار میں ٹرافک وارڈنس نے رکشہ ڈرائیور پر تشدد کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا رکشہ ڈرائیور ایک ہزار روپے کا چلان کرنے پر وارڈنس کے خلاف احتجاج کر رہا تھا رکشہ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ رکشے کو آگ لگا دوں اتنا کماتا نہیں جتنا چلان کر دیتے ہیں جس پر دو وارڈنس کی رکشہ ڈرائیور سے ہاتھا پائی بھی ہوئی چیف پریفک آفیسر ہما نصیب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انسپیکٹر مزر کو موتل کر دیا ترجمان پریفک پولیس کے مطابق معاملے کی انکوائری ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کریں گے چیف پریفک آفیسر ہما نصیب کا کہنا تھا کہ دوران ڈیوٹی وارڈن کو کسی پر تشدد کی اجازت نہیں انسپیکٹر مزر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی انیفہ بی بی زیادتی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے پولیس نے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ڈی پیو امیر تمود نے بہاولپور میں پریس کانفرنس کی پولیس نے ایک ماہ قبل ریپ کے بعد بچی کو قتل کرنے والے ملزم پکڑ لیے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے پینتیس مشتبہ افراد کے ڈی ای نے ٹیسٹ لیے عمران کا ٹیسٹ پوزیٹف آ گیا ڈی پیو کا کہنا تھا کہ پولیس نے بغیر کسی پریشر کے کام کیا بڑا یہ سیلسٹیو ایشو تھا بٹ انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا بڑا پازیٹف رول اس میں ادا کیا اور پولیس نے بغیر کسی پریشر کے اسی وجہ سے پھر اپنا کام جو ہے وہ کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ انتھا قتل تھا ہمیں ایک لاش ملی تھی جس کا میڈیکل کروایا تو پتا چلا بچی کو ریپ کے بعد قتل کیا گیا والدین کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے دفتیش کی تو اس کا اپنا رشتے دار ہی قاتل نکلا عمران نانی شخص جو ہے جو سسپیکٹ تھا آفٹر پیتیس لوگوں کے ڈی این اے کرانے کے بعد ہم اس میں سرکھ روح ہوئے ہیں ملزم کو ہم نے آج ارسٹ کر لیا ہے اس کا ڈی این اے بھی میچ ہو گیا ہے اس کا جو مقدمہ ہے یہ خصوصی دالت میں انشاءاللہ چلے گا ٹی پیو کا کہنا تھا کہ ڈی ایس پی احمد فور اور متعلقہ ایس ایچو کی محنت کے بعد آج ہم قاتلوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے عالا کار کردگی دکھانے پر دونوں افسنان کا نام آئی جی پنجاب کو بھیج دیا گیا ہے کامیرمن اسمان نواز کے حمراہ طیب صیف روحی بہاولپور آئی جی پنجاب نے سات افسران کے تبادلے کر دیئے کون کہاں تائنات ہوا ہے جاننے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھیں شہزاد کو ایس ایس پی اپریشنز لاہور تائنات کر دیا گیا شرفراز ورک کو ڈی پی او بہاولپور آمیر تیمور کو ڈی پی او رحیم یار خان اکتر فاروق کو ڈی پی او بہاڑی تائنات کر دیا گیا ساکت سلطان کو ڈی پی او بہاڑی سے سی پی او ریپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا احسن سیف اللہ کو ڈی پی او راجنپور تائنات کر دیا گیا حارون رشید کو ڈی پی او راجنپور سے سی پی او ریپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ملتان کے علاقے لودھی کالونی میں مکینوں کا مسجد کی جگہ پر قبضے کے خلاف احتجاج آج مظاہرین کا کہنا ہے کہ ذاتی جگہ مسجد کے لیے وقف کی مگر مبینہ قبضہ گروپ تعمیر نہیں ہونے تے رہا ملتان کے علاقے لودھی کالونی میں مکینوں نے مسجد کے جگہ پر مبینہ قبضے کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ اپنی ذاتی جگہ پر مسجد کے تعمیر کرا رہے ہیں مگر جہانگیر خان، امجد خان اور خالد میمن والا گروپ تعمیر روکنے سمیت دھمکیاں دے رہا ہے انہوں نے سی پیو سے مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ ڈالنے والے مبینہ قبضہ گروپ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر مسجد کی تعمیر نہ ہونے دی گئی تو احتجاج کا دائرہ کارم زید بڑھائیں گے مظاہرین کا کہنا تھا کہ مخالف پارٹی نے مسجد کی جگہ کا سٹے لیا تھا جو ختم ہو چکا ہے کیمرامین امیر شاہ کے ساتھ اقبال صادق ملتان جماعت اسلامی یوتھ ونگ مظفرگرڈ کا علی پور روڈ کی خراب صورتحال پر ٹی بی چوک پر احتجاجی مظاہرہ مزید ایک آمیر ڈوگر کی ریپورٹ میں کونسلر اور جماعت اسلامی یوتھ ونگ مظفرگرڈ کے سربراہ جمال بلوچ کی قیادت میں جماعت اسلامی کے کارفروں نے ٹی بی چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا جمال بلوچ کا کہنا تھا کہ یہ روڈ بارہ سال سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے روزانہ کی بنیاد پر حادثات ممول بن گئے ہیں مگر ابھی تک اس کی مرمت کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے مقامی افراد کا کہنا تھا کہ اس روڈ سے کراچی تک پریفک جاتی ہے سبزی منڈی سے پورے جنوبی پنجاب میں سمان کی ترسیل ہوتی ہے کاروبار تباہ ہو چکا ہے مگر زلہ انتظامیہ نے توجہ نہیں دی یہاں گزرنے کے لیے کوئی راستہ صحیح نہیں ہے گزرنے کا اور لوگ بہت تنگ ہو رہے ہیں منڈی کے لیے بھی تنگ ہیں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے ٹوٹ چوک پر مقامی ایم ایس کے خلاف بھی نارے بازی کی ظاہرین کا کہنا تھا کہ زلہ انتظامیہ اور دیگر متعلقہ دارے نوٹس نے بارشوں کے دنوں میں یہاں پہ گاڑیوں کی انجن تک سیز ہو گئے ہیں آٹھ ہٹ فوٹ کے گڑے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا ڈی سیو سے مطالبہ ہے کہ بار بار فیاض پارک کو بنانے کی بجائے یہاں پہ پیسے خرچ کریں جماعت اسلامی یوت ونگ کے کارکنوں نے کہا کہ اگر سرک کی تعمیر کا کام شروع نہ کیا گیا تو کچہری چوک پر احتجاجی مظاہرہ کر کے روڈ بلوگ کر دیں گے کیمرمین اکرم شہزاد کے ساتھ آمیر ڈوگر دو ہی مزفر کر ادھر رحمیہ خان میں ایف ای آر کے اندراج اور گرفتاری پر تاجروں کے احتجاج مظاہرین نے روڈ بند کر دیا آمیر بھٹکی ریپورٹ ایف ای آر کے اندراج اور گرفتاری پر تاجروں نے سٹی پول بلوگ کر کے احتجاج کیا اور نعرے لگائے روڈ بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز مینسپل کمیٹی کے عملے نے بغیر نوٹس انجمن تاجران کو نابہن لگان ہونے پر تشدد کا نشانہ بنایا لڑائی جگرہ ہونے کے بعد مینسپل کمیٹی انتظامیہ نے ایف ای آر ترچ کروا دی اور پولیس نے دو تاجروں کو گرفتار کر لیا ایڈی سی آر سے مذاکرات نقام ہونے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس سے پہلے ہم ایڈی سی آر کے پاس گئے تھے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا کہ آپ ایک گھنٹے میں ہم اپنے بندے ریلیز کر دیں ہم تاجر پور امن رہ کے ان کا انظار کرتے رہے لیکن وہ اپنے کمیٹ میٹ پر پورا نہیں اترے اس لئے مجبورا ہمیں یہ احتجاج کرنا پڑا اسسسٹن کمیشنر ہیڈ کوارٹر ریاست علی نے کامیاب مذاکرات کر کے احتجاج ختم کروایا انجمن تاجران کا کہنا تھا کہ ایسی نے مقدمہ خارج کرنے اور تاجروں کی رہائی کی جگیندہ نہیں کروای ہے جو چیف آفیسر صاحب ہیں وہ ریٹن یہ چیز تحریر لکھ کے دے رہے ہیں کہ وہ اپنا جو پرچہ جو انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے اسے وہ ویڈراؤ کر رہے ہیں اس لئے ہم نے اپنا احتجاج ختم کیا ہم نے جس مسئلے پہ احتجاج کیا تھا وہ ہمارا الحمدللہ وہ ہماری تسلیم کر لی گئی بات انجمن تاجران کا مزید کہنا تھا کہ پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو ان تصامیہ کو تاجروں کے مسائل سے اگاہ کرے گی اور مذاکرات سے تمام مسائل حل ہوں گے کیمرہ بین انور سحیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی دہیم یار خان میاوالی میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کی سربراہی میں پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس کا احوال اس ریپورٹ میں دیکھئے کمیشنر میاوالی واحد ارجمن زیا نے کہا کہ گناہ فروشو اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک ہو جائیں مینسپر کمیٹی کے چیف آفیسرز روزانہ کی بنیاد پر چھاپے مار کر پرائیس چیک کریں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے افسران کو احکامات جاری کیے کہ چیکنگ کے دوران لی گئی تصویریں اور ریپورٹ ڈی سی آفیس جمع کرائی جائیں مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروے کارڈ لائے جائیں تاکہ ناجائز منافع خوری کا خاتمہ ہو سکے اور شہریوں کو ریلیف مل سکے چولستان جیپ ریلی کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی گئی مزید دیکھیں اس ریپورٹ میں بہاولپور کے سہرہ میں ہونے والی چولستان جیپ ریلی کے کامیاب انعقاد کے لیے کمیٹی بنا دی گئی جو کمیشنر بہاولپور نیر اقبال سربراہی میں کام کرے گی کمیٹی میں ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور چولستان ڈیویلمنٹ آتھورٹی کے مینیجنگ بریکٹر اور ریجنل منیجر ٹی ڈی سی پی شامل ہیں کمیٹی چولستان جیپ ریلی کے بہترین انعقاد کے لیے اقتماع انٹرنیشنل میڈیا سے رابطہ اور چولستان جیپ ریلی میں غیر ملکی رائیڈرز کی شمولیت کو یقینی بنائے گی اس سے بہاولپور کی مقامی سیاخت کو فروخ ملے گا خانگر میں نامعلوم افراد کی فارنگ معابن خصوصی ودرالہ پنجاب خورم سحی لغاری بال بال بچ گئے مقدمہ درج کر لیا گیا کے علاقے خانگر میں خورم لغاری پر گزشتا رات نامعلوم افراد کی جانب سے فارنگ کی گئی فارنگ میں خورم سحی لغاری محفوظ رہے خورم لغاری نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ اس وقت بالکل خیریت سے ہیں انہوں نے کہا کہ لاہور سے واپسی پر دو سے تین پائر ہوئے آواز سن کر لائٹ بند کر کے گاڑی بھگا دی پولس ترجمان کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے واقعی تحقیقات جاری ہیں اینی شاہدین کے بیان بھی لیے جائیں گے اور ذمہ داران کے خلاف کاروائے کی جائے گی رحیمیہ خان میں چیمبر آف کامرس کا بجلی کے بلو میں زائد یونٹس ڈالنے پر تحفظات کے اظہار صدر چیمبر چوہزر محمد شفیق کہتے ہیں میپ کو بجلی کے بلو پر دو ماز سے زائد یونٹس ڈال لہا ہے آسم صدیق کی ریپورڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بجلی کے بلو میں زائد یونٹس ڈالنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ بلو کے اوپر تصاویر اور ریڈنگ میں بڑا فرق ہے گریلوس عارف اور دکاندار طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے بجلی کے بلو کی لوٹ مار سے عوام ناراض ہے اور اعتجاج کر رہی ہے آلہ ایک آم نوٹس لینگ بلنگ ہو رہی ہے اس کے کوئی چیک انڈ بیلنس کا بندبس کیا جائے اور جو تصویر وہاں کھینچی جاتی ہے وہی تصویر بل کے اوپر لگنی چاہیے اس پر تحفظات ہیں شناختی کارڈ کی جو شرط آئیت کی گئی اس کی وجہ سے کاروبار میں کافی جمعود ہے کوئی ایکٹیویٹی بزاروں میں نہیں ہو رہی اور ہماری ریکویسٹ ہے رباب اختیار سے کہ فوری طور پر یہ شناختی کارڈ والا معاملہ ان کا سولف کیا جائے اور لوگوں کو تحفظ فرام کیا جائے چودری محمد شفیق کو صدر اور افتخار انجم کو سینئر نائٹ صدر منتقی بونے پر مختلف فورت نے گلدستے بھی پیش کی اور مبارک بات کیمرامین انور سوہل کے ساتھ آسنگ صدیق روحی ریمیار خان میاوالی کے سٹی اور صدر تھانوں میں مسالحتی کمیٹی تشکیل دیتی گئی ریپورٹ کریں گے اخترم حجاز میاوالی کے سٹی اور صدر تھانوں کے علاقوں میں جھگڑوں کے خاتمے کے لیے مسالحتی کمیٹی تشکیل دیتی گئی جیرمین کائمہ کمیٹی برائے دفاع میں نے امجد علی خان کا کہنا تھا کہ مسالحتی کمیٹی تشکیل دینے کا مقصد امن قائم کرنا ہے ادارے سڑکیں اور عبارتیں بنتی رہیں گی لیکن امن کے بغیر سب فضول ہے میاوالی میں سب سے پہلے امن و امان قائم کرنا ہے سڑکیں بھی بنتی رہیں گی ادارے بھی آتے رہیں گے لیکن جب میاوالی کے اندر امن نہیں ہوگا پیار نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی تو پھر یہ میاوالی کیسے مزریعظم کورڈینیٹر احمد خان نیازی کا کہنا تھا کہ قرآن و سنت کو چھوڑ دینے والے بھٹک جاتے ہیں ہمارے پرائم میسٹر عمران خان آپ ہر تقریب میں کہتے ہیں کہ یہ ملک میں نے مدینہ جیسی ریاست بنانی ہے تو مدینہ جیسی ریاست کس چیز پر بیست ہے اسلام پر بیست ہے شریعت پر بیست ہے اسلام میں قانون پر بیست ہے بی پیو حسن عصد الوی نے کہا ہے کہ قانونی کاروائی ہر صورت جاری رہے گی مسال حدی کمیٹی صلاح کی کوشش جاری رکھے گی میاوالی کو آمن کا گہوارہ بنانا کی کوششیں جاری رہیں گی صلاح کرنا نہ کرنا یہ پارٹیوں کے آفس کا حاصلہ ہے لیکن میں میری ٹین ہمارے ڈی پیو میاوالی کے آفسرز ہم اپنی قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور انشاءاللہ جس طرح ہم پہلے بھی کام کر رہے ہیں ہم آئندہ بھی اسی ہی جزبے سے اور گیانتداری سے انشاءاللہ کام کریں گے مسال حدی کمیٹی میں مولانا صاحب زادہ عبد المالک خالدہ سکندر نندیمولا خان فیصل اسلام خان ایڈوکیٹ افضل خان اسحاق خان اجاز خان آغا مرتضہ شاہ فلک شیر عوامی شامل ہیں کیمرمن چراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز روحی میاوالی رحیمیہ خان میں اس پی انویسٹگیشن فراز احمد کیا ڈی پی آفس میں قائم کنٹرول روم کا دورہ مزید ایک ہی آسم صدیق کی ریپورٹ میں روک تھام اور سربلینز کے لیے رحیمیہ خان میں لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کی منیٹرنگ کا جائزہ لینے کے لیے اس پی انویسٹگیشن فراز احمد نے کنٹرول روم کا دورہ کیا انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں کی منیٹرنگ کے نظام اور مختلف روڈز پر ہونے والے واقعات کا معاینہ کیا اس پی انویسٹگیشن کا کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمروں سے تحقیقات میں مدد ملی ہیں تھانوں میں بھی انویسٹگیشن کی بہتری کے لیے روزانہ دورے کیے جا رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کے بعد ہمارا ڈیٹیکشن ریٹ بہت اچھا ہوا ہے صرف سٹریٹ کرائم نہیں بلکہ کوئی بھی اگر ہنگامی صورتحال بنتی ہے تو پولیس کو اس کی بروقت اطلاع ملتی ہے انویسٹگیشن میں ظاہر ہے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے جس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے کوٹ میں وہ بھی ہمارا ریکارڈ ہو جاتا ہے اور بہت سے کیسز ہم نے ٹریس کی ہیں گینگز ٹریس کی ہیں اس کی منت سے اس پی انویسٹگیشن کا مزید کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کے حکم پر پولیس کو اپنا رویہ بہتر بنانے کی ہدایات دی گئی ہیں عوام اور پولیس کے درمیان بہترین روابط کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو اور پولیس کو تحقیقات میں مدد مل سکے کیمرمین انور سحیل کے ساتھ آسین صدیق روحی رہیم یار خان پرائیورٹ تعلیمی داروں میں ذریعہ تعلیم طلبہ و طالبات کے والدین کے لیے خوش خبری سیوئے ایڈوکیشن محمد اکبر چوہدری کہتے ہیں سپریم کورٹہ پاکستان کے حکمات کے تحت نیجی سکولز میں والدین سے فیصے ماہ جنوری دوہزار سترہ کے مطابق یہ وصول کی چاہیں گی سکولز اب والدین کی جیبیں اضافی فیصے وصول کر کے خالی نہیں کر بائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر رہیم یار خان میں بھی ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی ایکشن میں آگئی ایکٹنگ سیو ایڈوکیشن محمد اکبر چوہدری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے تحت پرائیوٹ سکولوں کی شرح فیص ماہ جنوری دوہزار سترہ پر منجمت کر دی گئی ہے زلائی اور تحصیل لیول پر پر پرائیوٹ سکول انتظامیہ کے خلاف شکایات سننے کے لیے کمپلینٹ سیلز قائم کر دی گئے ہیں سپریم پیر آف پاکستان کے ایک فیصلے کے مطابق حکومت پنجاب نے ہمیں ایک مراسلہ بیجا جس میں جو تمام فیصے ہیں وہ دوہزار سترہ جنوری دوہزار سترہ پر منجمت کر دی گئی اور اس کے بعد ان کو تھوڑا زائٹ بھی دیا سپریم کورٹ نے اور حکومت پنجاب نے بھی کہ ہر سال آپ اتنے پرسنٹ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ فیصے نہیں بڑھائیں گے ہم ان کو باقادگی سے چیک کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ڈسٹک میں ابھی تک ایسی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی محمد اکبر شہدری کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے والے نیجی سکول انتظامے خلاف فوری ایکشن لینے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں والدین کی شکایت پر سکول انتظامے خلاف محکمانہ قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی کیمروین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی روحی رحیم یار خان ایجی خان ڈوین کے 93 لیکچرز کی بارہ روزہ پرموشن ٹریننگ مکمل ہو گئی مزید دیکھئے اس ریپورٹ پر ایجی خان ڈوین سے 93 لیکچرز کی پرموشن ٹریننگ مکمل ہو گئی جس کے بعد انہیں گریڈ 17 سے 18 میں پرموٹ کر دیا گیا نیجی تعلیمی دارے میں تقریب منقض کی گئی جس میں مشیرے صحت حنیف خان پتافی نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اور سیٹیفیکیٹ تقسیم کی ان کا کہنا تھا کہ تمام استاذہ قوم کے مہمار ہیں ہماری حکومت حرم ایک میں میں پرموشن کیسز کو ترجی بنیادوں پر حل کر رہی ہے اس موقع پر پرموٹ ہونے والی لیکچرز آرز کو حنیف خان پتافی نئے مبارک بات دی تقریب میں ڈیپٹی ڈائریکٹر کالیجز رسیم اکتر نے شرکت کی ٹرینرز کا شکریہ دا کیا بیورو چیف سشان صفدر روحی ڈی جی خان حضرت سید ولی محمد شاہ مروف چادرولی سرکار کے دو روزہ عرص کی تقریبات کا آغاز ہو گیا جنید انور کی ریپورٹ حضرت سید ولی محمد شاہ مروف چادرولی سرکار کے چونتیسویں عرص کی تقریبات کا آغاز درگاہ کو غسل دینے سے ہوا مرکزی سجادہ نشین ولی محمد شاہ سانی سجادہ نشین پیر سید علی حسین شاہ سجادہ نشین پیر سید نور حسین شاہ کی جانب سے علاگ علاگ غسل دیا گیا اس موقع پر مریدین کی کثیر تعداد موجود تھی مرکزی سجادہ نشین ولی محمد شاہ سانی کا کہنا تھا کہ اولی اللہ کے مزارات سے روحانیت محبت اور احترام ملتا ہے جو انہوں نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا جو آج ہم ہزاروں کی تعداد میں ان کی رسومات میں شریک ہو رہے ہیں وہ کیا ان کو خراج تحسین کیوں پیش کر رہے ہیں انہوں نے بھائی چارے کا انہوں نے اتفاق کا کیا وہ مسلک ہو یا کوئی مذہب ہو یا کوئی فرقہ ہو انہوں نے ان کو گھلے لگایا سجادہ نشین پیر سید علی حسین شاہ کا کہنا تھا کہ حضرت چادر واری سرکار برے صغیر پاکو ہند کی معروف روحانی شخصیت تھی آپ نے ہر مسالق کے محبت کو رواداری کو وزاداری کو خاص اہمیت حاصل ہے سجادہ شن برادران کے جانے سے درگاہ پر چادر بھی چڑھائی گئی پاکستان امت اسلامی اور کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئی ادھر رحمیہ خان میں انتصاد دینگی اور گرین اینڈ کلین پنجاب موہم کے حوالے سے اگاہی واک کی گئی چیمبر آف کامررز کے سینئر وائز پریزیڈن چودری افتخار انجم اور پرنسپل انجینئر حبیب احمد سیال نے گرین اینڈ کلین پنجاب موہم کے تحت پودا لگایا جس کے بعد کشمیری عوام کی آزادی کے لیے دعائیں بھی کی گئے ان صداد ڈھینگی اور گرین اینڈ کلین پنجاب موہم کے حوالے سے ہونے والی اگاہی واک میں پروفیسرز اور ریسکیو انسٹرکٹر محمد فاران سمیت طلبہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی پرنسپل گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی انجینئر حبیب احمد سیال کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں نوجوان نسل کو پودے لگانے اور ان کی اہمیت کے حوالے سے اگاہی دینی چاہیے دینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کرنا چاہیے اسی ہمارا معاشرہ پاک و صاف ہو اور صحت من ہو چوزری افتخار انجم کا مزید کہنا ہے کہ ماحول کے سرسبز و شاداب ہونے سے نہ پیش کئے گئے تحصیل برس سکولوں کے طلبہ اور طلبات نے حصہ لیا طلبہ اور طلبہ نے ادھاکاری سے کرپشن کے منفی نتائج پیش کر کے خوب داد وصول کی تازہ سے جھوٹ بولنے کمزور افراد سے پیسے لے کر اپنی جھبوں کو گرم کرنے والدین کی طرف سے کرپشن اور ورسہ کی ہسپتالوں میں بے یاروں مدد گار ٹھیک و پکار کے مناظر پیش کیے گئے تمام ڈراموں میں کرپشن کی انسانی معاشرے کو کھوکلا کرنے اور ملکی محشت کو پیچھے کی طرف دکیلنے کے مناظر پیش کیے گئے شرکہ نے تالیوں سے طلبہ وطلبات کی خوب وطلبات کا کہنا تھا کہ سٹیج پر جانے سے قبل استاذہ نے پوری محنت اور توجہ کے ساتھ رہنمائی کی ہمارا مقصد کرپشن ختم کرنے کا پیغام دینا تھا جو بچے محنت کرتے ہیں سارا سال محنت کرتے ہیں وہ بچارے ان کے مارکس نہیں آتے وہ سپلیاں بھی آ جاتی وہ فیل ہو جاتے ہیں اور جو ایسے بھائی مان ہوتے ہیں کرپشن رشوت دے کے اپنے بچوں کو پاس کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ انجام ہوتا ہے کہ ان کے بچے کچھ کر نہیں سکتے پہلی پوزیشن گورنمنٹ دانش بوائز سکول دوسری گورنمنٹ گلز موڈل ہائر سکینڈری سکول گلام مصطفی کے ساتھ آمیر بٹی روحی ریمیار خان ادھر نصرت کالونی ملتان میں گروہ بالمنگ سوامی جی کا جاگرن منایا گیا ریپورٹ کریں گے وسیم شہزاد گروہ مہارشی والمنگ سوامی جی کا جاگرن ناصرت کالونی میں منایا گیا جس میں ہندو برادری کی کسیر تعداد نے شرکت کی بچے بڑے سب پوجا پارٹ میں مصروف دکھائی دیئے جاگرن میں پاکستان کے لیے دعائیں بھی مانگی گئی مہارشی جگت گروہ والمنگ بھوان جی کا پرگر دیوست ہے جو ہم جو سو جشوی منا رہے ہیں پراتن کی جائے ہمارے پیارے بھوان بالمنگ بھوان جی کے پرگر دیوست کی خوشیاں ہیں اور یہ خوشیاں منانے کے ساتھ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور امن کے لیے دعا گو ہیں جاگرن میں ہون پندر درپن کلیانے نے کیا جس کے بعد گروہ والمنگ بھوان کی تین بجے مات لوگ میں پرکاش بند کر پرگر دھو چکے ہیں آپ کو ان کے درشن کرنے کی مرتھا ہی نہیں رہی بدن اور آرتی کی جانے کے بعد پریشاہ تقسیم کی گئی گروہ محرشی والمک سوامی جی کا جاگرن مرانے کا مقصد ساری راست بگوان کی عبادت کرنا ہے کیمرمن محمد حرون کے ساتھ وسیم شہداد ملتان ادھر ملتان میں خصوصی افراد کے لیے سپورٹس گالا کا نکات کیا گیا ملک کے مختلف ازلان سے خصوصی افراد نے شرکت کی علی ریاض کی ریپورٹ دیکھئے سپورٹس کانسل کے زیرے اتمام خصوصی افراد کے سپورٹس گالا کا نکات کیا گیا جس میں بیس سے زائد ازلاء کے خصوصی افراد نے شرکت کی سپورٹس گالا میں بیڈ منٹن اور لوڈو کے مقابلے ہوئے سابق چیئرمن یوسی نمبر دو اجاز رجوانہ اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی صدر زلہ ملتان ڈیف سپورٹس کانسل کا کہنا تھا کہ سپورٹس گالا کے نکات کا مقصد خصوصی افراد کو تفریح رام کرنا ہے مقابلے میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والے خصوصی افراد کو شیلڈ اور کیش پرائز بھی دی گئے ملک کے مختلف ازلا سے خصوصی افراد اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خصوصی افراد بھی ہمارے معاشرے کا ایک اہم جزو ہے کیمرو مین محمد رزوان کے ساتھ علی ریاض ملتان